ناظرین اسلام علیکم آج چھے اپریل اور منگل کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم قبر پیش کر رہے ہیں ناظرین پاکستان ایگری کلچر سپلائے کارپوریشن یعنی پاسکو ایک نئی مصیبت میں فس گئی ہے پاسکو ہر سال ہر صوبے سے گندم خرید کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ان کے اسٹاک ہوتے ہیں وہاں پر یہ گندم رکھتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اسٹیٹک جو حکمت املی اس کے چاہتے رکھتے ہیں اگر کل کلا کوئی ہنگامی صورت آل پیش آگئی کل کلا کوئی سنامی آگیا کل کلا کوئی اسی طرح کی کوئی قدرتی آفت آگئی تو اس صورت میں پاسکو فوری طور پر گندم فراہم کر سکتا ہے لیکن اس سال محکمہ فراک سندھ نے گندم کی خریداری کے لیے دو ہزار روپے فیمن مقرر کیا ہے جبکہ وفا کی حکومت نے گندم کی قیمت اٹھارہ سار روپے فیمن رکھی ہے ظاہری بات ہے کہ جب محکمہ خوراک کے خریداری مراکز کلیں گے اور وہاں قیمت دو ہزار روپے فیمن ہوگی تو پھر کون ایسا بندہ ہوگا جو پاسکو کے خریداری مراکز میں جا کر اٹھارہ سار روپے فیمن گندم دے گا تو ایسا ہو نہیں سکتا اب پاسکو اس مصیبت میں فس گئی ہے اور وفا کی حکومت نے پاسکو کو مزید فرنڈ سے یا اضافی فرنڈ دینے سے قطع انکار کر دیا پاسکو اس سارے مسئلے میں ایک پریشانی کا محفظ گئی ہے اور وہ ان کا یہ خیال ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس سارے سے نکل جائے اگر ایسا نہ ہوا تو پھر پاسکو اپنی خریداری سندھ سے نہیں کر سکے گی اس وجہ سے کہ سندھ میں جو گندم کا ریٹ دو ہزار روپے فیمن ہے اور وفا کی حکومت نے اٹھارہ سار روپے فیمن مقرر کر رکھا ہے اٹھارہ سو روپے فیمن کے حساب سے پاسکو کو تین لاک ٹن گندم خرید کرنے کی رقم بھی فرام کی جا چکے لیکن پاسکو یہ گندم فلحال خرید نہیں کرے گی ناظرین یہ تھی ہماری آج کے بریکنگیوز ہم آپ سے مدفعہ دوزارش کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو پاور مل سکے شکریہ